بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملک سجاد مونیمی مونٹیسوری شاہدرہ لاہور فرسٹ یا انگلیش بک ون شورٹ سٹوریز کا فرسٹ یونٹ بٹن بٹن ہم پیپیر کر رہے ہیں آج ہم اس کا پیج نمہ سکس اس کی ٹرانسیشن کریں گے سنیے گا ہم نے کہاں سے سکپ کیا تھا یہ لائنم پڑھ رہے تھے یہ کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یورپ کی سیار کریں اجزے پر ایک چھوٹا سا گھر ہو ہمارے پاس ایک اچھا سا اپارٹمنٹ ہو خوبصورت فرنیچر ہو آلی شان کپڑے اور کار ہو تو یہاں تک ہم نے بسکس کر لیا تھا ہم آگے آج چلیں گے نورما نورما ویویل ہی سیڈ ہم یہ یہ سب کچھ لیں گے ٹھیک ہے ہی سیڈ اس نے کہا یہ سالے چیزیں لیں گے اس نے کہا وین کب ہی سٹیرڈ ایڈ ہر انڈیس میں ڈیس میں کہتے ہیں افسورتی سے افسورتگی سے وہ افسورتگی سے اسے دیکھتے جا رہا تھا ٹھیک ہے کہ وہ پریشانی میں اسے دیکھتے جا رہا تھا ڈیس میں کہتے ہیں پریشان یا افسورتہ نگاہوں سے دیکھنا سٹیر دیکھنا نورما نورما وین نورما کب نورما کب آر یو کیا تم اس سینڈ جو جو بیک سلائٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے موقف سے دس بردار ہوا نینکہ اس سینڈ جو 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 بیک نینکہ جیسے وہ جو جو بیک کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا جیسے وہ اپنے مقصد سے یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہو سٹائٹلی آہستہ سے وہ تلا سمٹیم انسان جب بھی بات کرتا ہے بے بسی کی حالت میں کہتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں ہم اس کو کریں کے ساتھ میں بے بسی کی کا اظہار بھی کرتا ہے یہ وہ سینڈ کیا تم ایسے لگا کہ وہ تھوڑا سا اپنے موقف سے دس بردار ہوا ہے آر یو ریالی سینگ کیا تم واقعہ ہی کہہ رہی ہو آہم سینگ دی آر پروبیبلی گوئنگ اٹھو سم ریسرچ پروجیکٹ میں کہہ رہی ہوں کہ شاید وہ ایسا کسی تحقیقی منصوبے کے لیے کر رہے ہو لیکن آہم سینگ دی آر ایسا دی آر پروبیبلی گوئنگ ایسا شاید وہ کر رہے ہیں اٹھو سم ریسرچ پروجیکٹ یعنی کسی تحقیقی منصوبے کے تہت ایسا کر رہے ہیں نورما نے بات کاٹ دی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سیچویشن میں صورتحال میں عام لوگ کیا کریں گے یعنی کہ وہ جاننا چاہتے ہیں یعنی کسی تحقیقی منصوبے عام لوگ کیا کریں گے عام لوگ کیا کریں گے ایسی صورتحال کے پیش نظر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی مر چاہے گا مر چاہے گا تاکہ وہ رد عمل کو جان سکے ری ایکشن رد عمل سی دیکھو اف ڈیر وڈ بی گلڈ تاکہ وہ یہ جان سکے وڈ بی گلڈ ان کے مجرم کون ہوگا مطلب کہ وہ جان سکیں کیا ہوگا انکسائیٹی تفتیش جو کچھ بھی ہے مطلب کہ تاکہ وہ دیکھ سکیں آیا کہ اس کے نتیجہ میں جنم فکر یا کوئی اور چیز جنم لیتی ہے تم واقع ایسا نہیں سوچتے ہوں گے کہ وہ کسی کو مار دیں گے کیا تم سوچتے ہو آرثر نے کوئی جواب نہیں دیا she saw his hands trembling اس سے دیکھا اس کے ہاتھ لرز رہے تھے ٹرمبلنگ ہوتے ہیں لرز نہ آفٹر وائل کچھ دیر بعد he got up وہ اٹھا and left وہ چلا گیا when he would gone to work when he had gone to work جب وہ کام پہ جا چکا تھا نورما ری میڈ ایڈ ٹیبل نورما میں ٹیبل پر بیٹھی میرز پر ہی بیٹھی تھی سٹیرنگ انچو ہر کافی اپنی کافی کو گھور رہی تھی I am going to be late میں لیٹ ہو رہی ہوں she thought اس نے سوچا she shruged اس نے کندیج گائے what different did it make اس سے کیا فرق پڑتا ہے what different did it make اس سے کیا فرق پڑتا ہے while جبکہ she was staking dishes جب وہ پلیٹیں اکٹھی کر رہی تھی staking کہتے ہیں اکٹھی کرنا she turned abruptly اچانک بڑی tried her hands اپنے ہاتھوں کو خوش کیا and took the package اور package کو بندل کو لیا from the bottle cabinet نیچے والی علماری سے opening it کھولنے لگے she set the button unit on the table اس نے button unit کو اٹیبل پر رکھا میز پر رکھا she stared at it for a long time اس نے کافی دیر تک stareت دیکھنا اگنی کو غورنا اس نے دیکھا before taking the key کی دینے سے پہلے اس کی الفافے سے کی نکالنے سے پہلے اس نے کافی دیر تک بندل کو یا پیکٹ کو دیکھا and removing the glass tone اور غمبت نما کل شیشے کو remove کرنے لگی اتارنے لگی ہٹانے لگی ایسی ٹرانسلشن آپ کمپلیٹ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بندل اس نے سامنے میز پر رکھ دیا ٹھیک ہے وہاں سے پلیٹیں جب اگٹھی کر رہی تھی تو اچانک سے وہ مڑی آپ نے ہاتھ کش کیے تو نچلے خانے سے بندل اٹھا لیا اسے کھول کر اس نے بٹن یونٹ کو میز پر رکھ دیا لفافے سے چابی نکال لیں اور محرابی شیشہ ہٹانے سے پہلے وہ کافی دیر تک غوث سے اس کو دیکھتی رہی اچھا she stayed at the button وہ button کو گھورتی رہی اس نے button کو دیکھا how radical was کتنی مزہقہ خیز ہے she thought she'd سوچا all this floor over a mailing list button ایک بے معنی button پر اتنا سا ہنگامہ floor ہنگامہ بے معنی button پر اتنا ہنگامہ reaching out ہاتھ پڑھا کر reaching out ہاتھ پڑھا کر she pressed it down اس نے button دبا دیا for us she thought angrily ہماری بلا سے اس نے غصے سے سوچا for us ہمارے لیے مطلب تم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے اس نے دبا دیا button she shuddered وہ لرزی کام پھٹھی what is it happening کیا ہو رہا تھا پتہ کیا کوئی مر رہا ہے child of horror swept across her sorry a chill child نہیں a chill of horror swept across her خوف کی سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی horror خوف کی swept یعنی کہ پسین نے آنا شروع ہو گئی خوف سے اس کو پسین نے آنا شروع ہو گئی خوف کی ایک لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی مطلب اس کو پسین نے اور پریشانسی ہو گئی کیا کچھ ہو رہا ہے in a moment ایک ہی لمحے میں it had passed یہ گزر چکی یعنی کہ وہ آئی جو اس کو خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑی اس کو contemptuous بھی بول دیں contemptuous she made a contemptuous noise اس نے حکارت amaze شور مچایا contemptuous کہتے ہیں حکارت amaze یعنی کہ احمقانہ یا غصے والا اس نے شور مچایا daddy close مزدھر کا خیز she thought اس نے سوچا to get so walked up over nothing کہ خوف خواہ اتنا پریشان ہونا اس نے سوچا کہ to get worked up over nothing یعنی کہ اہم ہی فضول میں اس کے بارے میں خواہ خواہ پریشان ہونا یہاں بھی جو worked up ہے اس کا مین ہے پریشان ہونا اس سنس میں یعنی کہ کچھ بھی نہیں اور اہم ہی پریشان ہونا she through the button unit home اس نے button unit یعنی کے bundle یا button unit کو پھینک دیا button unit dom dom اوپر جو غمبت نمہ محرابی ششہ ان کے محرابی ششہ ان کی اور چابی into the waist basket کہاں پھینک دیا کوڑے والی ڈوکری میں پھینک دیا اس نے button unit کمپت نمہ ششہ اور چابی ردی کی ڈوکری میں یا کوڑے والی ڈوکری میں پھینک دی and hurry to dress for work اور جلدی جلدی اپنا کام کرنے والا لباس پہن لیا یا پہننے لگی she had just turned over the supper sticks supper sticks sticks کہتے ہیں گوشت کے کتلے ٹکرے گوشت کے chops پڑا تھا lamb chops پڑا تھا word the chops sticks ایک ہی بات she had just turned over یعنی کہ وہ پلٹ نہیں لگی تھی the supper sticks شام کے کھانے سفر شام کا کھانا dinner evening meal شام کے کھانے کے لیے گوشت کے کتلوں یا ٹکروں کو پلٹ نہیں لگی یا اس نے پلٹا ہی تھا when the telephone rang telephone rang telephone کی گھنٹی بجی she picked up the receiver اس نے receiver اٹھایا hello hello miss 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 yes miss 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 this is a linux hill hospital یہ linux hill hospital ہے she left unreal a voice informed her the subway accident اسے یقین نہ آیا جب اس آواز نے اس زمین تو از ریلوے کے ایک ہاتھ سے کر رحمی سے بتایا کیا کہا یہ لینوکس ہیل ہسپیٹل ہے کال کرنے والے نے کہا کہ میں لینوکس ہیل ہسپیٹل سے بول رہا ہوں اس نے غیر حقیقی آواز کو محسوس کیا جس نے اسے بتایا اس کو ایک سبوے ایکسیڈنٹ زمین دو زمین کے نیچے حادثے کے بارے میں اس نے بتایا زمین کے نیچے حادثہ مطلب ہے کوئی ٹنل ہوگی اور اس کے حادثے کے بارے میں بتایا اس نے ایسے انڈرگراؤنڈ یہاں پہ سٹیشن تھا ایسے سٹیشن تھا انڈرگراؤنڈ تو اس کے بارے میں اس حادثے کے بارے میں اس کو بتایا سبوے مطلب زمین دو زمین کے نیچے زمین کے اندر دکھم پیل حجور شوووین کروڈ کہتے ہیں پس وہ دکھم پدکہ لگا ہوا ہے آرثر پوش فارم دا پلیٹ فارم ان فرنٹ آف دا چین آرثر کو ریلوے کے چپوترے سے ریلوے کے آگے دھکا دے دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ سنے کہانی آرثر پوش فارم دا پلیٹ فارم ان دا فرنٹ آف دا چین آرثر کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا گیا ہے پوش فارم دا پلیٹ فارم ریلوے پلیٹ فارم انہیں کے ایک ریلوے سٹیشن ریلوے کا چپوترہ کچھ بھی وڈیوز کر سکتے ہیں ریلوے کے چپوترے میں چپوترے سے ریلوے ٹرین کے سامنے دکھا دیا گیا ہے اب دیکھیں اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے سر کو ہلا رہی ہے مگر وہ ایسا کرنے سے نہ رکھ سکی انہیں کے اسے معلوم تھا کہ اپنے سر کو وہ ہلا رہی تھی یہ ہلا رہی تھی لیکن اپنے آپ کو روک نہ سکیں جو ہی اس نے رسیور رکھا اس کو فوراں سے آرثر کی زندگی کی انشورنس کی وہ پلیسی پچیس سا ڈالر یاد آگئی جو اسے ڈبل دو گناہ ہو کر ملنی تھی ہر جانے کے طور پر یا عوض یعنی کہ جو اس کو دو گناہ ہو کر وہ پیسے ملنے تھے کہ کیا یاد آیا اس کو اس نے ٹیلی فون رکھا پچیس سا ڈالر کی آرثر کی زندگی کی پولیسی یاد آگئی جو موت کی صورت میں یا موت کے عبس اسے ہر جانے کے طور پر دو گناہ ہو کر ملنی تھی اس کو آرثر کی زندگی کی پچیس ہزار ڈالر کی انشورنس پولیسی یاد آگئی جو کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کو دو گناہ ہو کر ہر جانے کے طور پر ملنی تھی ہر جانے کے طور پر مطلب کہ نقصان پورا ہونے کے لیے یہ سنسے سے نو شی ڈیڈنٹ سین ٹو بریتھ نہیں اس کی سانسیں رکھنے لگی شی سٹرگل چو ہر فیٹ اینڈ واک چون ٹو کچن نملی وہ مشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور گمسم ببرچی کھانے میں گئی نملی میٹ گمسم حیران ہوکے حقے دکی ہوکے ٹھیک ہے سمتھنگ کول پریسٹ ایڈ ہا سکل ایز شی ریموو دا بٹن یونٹ فرم دا ویسٹ باسکٹ کوئی پریشان کن احساز اس کے دماغ پر دباؤ ڈال رہا تھا ٹھیک ہے مطلب کوئی پریشانی والی بات اس کے دماغ میں کھٹک رہی تھی جب اس نے ردی کی ڈوکی سے بٹن یونٹ ہٹایا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ سکل مین ہوتا ہے ویسے کھوپڑی ٹھیک ہے سکل ہمیں بیسیکلی اب یہی بڑھ دے ایک ڈھانچہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی لیکن دماغ کو بھی سکل رہے دے ٹھیک ہے سمتھنگ کول پریسٹ ایڈ ہر سکل یعنی کہ کسی چیز کا اس پر اس کے دماغ پر اس کا کوئی اثر تھا اس نے ویسٹ باسکٹ سے بٹن یونٹ کو ہٹایا وہاں پر کوئی کیل اور کوئی پیچ یا نٹ وغیرہ کوئی بھی لکھائی نہیں دے رہا تھا وہ نہیں جان پا رہی تھی اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں ابراپٹی اچانک شی بگین ٹو سپیش اٹ آن دا سینک ایج اس نے اچانک سے سینک کے یعنی کہ جو واسبیشن ہوتا ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں واسبیشن ہوتا ہے نا پانی جہاں پہ مو گارد ہوتے ہیں کھڑے ہوکے اس کو سینک تو اس نے اچانک سے سینک کے یا واسبیشن کے یا دھونے والے ٹب کے ساتھ اپنے اس کو کیا نام ہے مارنا شروع کر دیا واسبیشن کے کنارے پر اس نے مارنا شروع کر دیا کیا مارنا شروع کیا اس نے کوئی بٹن یونٹ اس نے ویسٹ پاسکٹ سے ردی والی ٹوکری سے بٹن یونٹ اٹھایا بظاہر اس میں کسی کس طرح سکریو کوئی نیل کوئی کیل نظر نہیں آ رہے تھے تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے جھڑا ہوا ہے ابراپٹی شی بگین ٹو سمیش اٹ آن دا سینک ایج وہ واش بیسن یا بیسن کے کنارے کے ساتھ اس کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا پاؤنڈنگ کہتے ہیں زرب لگانا یا پاؤنڈنگ کہتے ہیں کہ زور زور مارنا مطلب مارنا شروع کر دیا اس نے اس نے زور زور سے زرب میں لگانا شروع کر دیا انٹل تا وڈ سپلیٹ یہاں تک کہ لکڑی کے ٹکڑے ہو گئے سپلیٹ میں ٹوٹ گئی ٹوٹ جانا شی پولٹ اس نے اکھارا تا سائیڈس اپارٹ کیونکہ اس نے اس کے اس کو اکھار دیا اور دونوں حصوں کو الگ کر دیا سائیڈ اپارٹ الگ کر دینا سیپرٹ کر دیا چدا کر دیا اب اس نے اس کو دو حصوں میں تک سیم کر دیا اس نے اکھار دیا تو کٹنگ ہر فنگرز ویڈور نوٹسنگ اسے پتہ بھی نہیں تھا اور اس کی فنگرز انگلیاں بھی کٹ چکی تھی there were no transistors in the box باکس میں یا صندوق میں کوئی ٹرانزیسٹر نہیں تھا ٹرانزیسٹر کو آپ ٹرانزیسٹر بھی رائٹ کر سکتے ہیں ٹرانزیسٹر نہیں تھا کوئی اس کے وائرس نہیں تھی کوئی انکہ تارے نہیں تھی اور ٹیوبز نہیں کوئی نالیاں تھی انکہ باکس کے اندر اس ڈبے کے اندر ڈبے کے اندر کوئی ٹرانزیسٹر تارے اور نالیاں نہیں تھی تو باکس بس ایمپٹی باکس جو تھا وہ بالکل خالی تھا ڈبہ خالی تھا she worked with a gasp ایس ٹیلی فون رینگ جو ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو وہ ہام تھی ہوئی تیزی سے مڑی ورلڈ مڑنا تو گیسپ ہام تھی ہوئی سانس چڑھی ہوئی ہے سانس پھولی ہوئی ہے ہام تھی ہوئی یعنی کہ وہ جو ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی وہ ہام تھی ہوئی تیزی سے مڑی stumbling into the living room لڑکھڑاتے ہوئے وہ رہائشی کمرے یا دیوان کھانے میں گئی and she picked up the receiver اس نے receiver اٹھایا mrs levers mr steward asked mrs levers mrs steward نے پوچھا mrs levers it wasn't her voice shaking so اس طرح چین تھے ہوئے اس کو اپنی آواز it couldn't be اپنی نہ لگی یعنی کہ وہ چین تھے ہوئے وہ بولی اور اس کو اپنی ہی آواز اپنی نہ لگی you you said it wouldn't know that one that died the one that died اس نے کہا کہ you said آپ نے کہا تھا i wouldn't know کہ میں نہیں جانتی ہوں گی one that died جو کوئی مرے گا اس نے کہا جو کوئی مرے گا تم نے کہا تھا کہ جو کوئی مرے گا میں اسے نہیں جانتی ہوں گی پھر آگے اس پر mr steward نے کہا my dear lady میری پیاری lady mr steward set mr steward نے کہا do you really think you knew your husband کیا آپ واقعہ ہی جانتی ہیں کیا آپ واقعہ ہی سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی تھی بطلب کہ اگر آپ اپنے شوہر کو جانتی ہوتی کبھی ایسی غلطی نہ کرتی کہ آپ یہ کام کرتی وہ سمجھاتا رہا تو مخواہشات کے پیچھے پڑی رہی اور آخر کارا اپنے شوہر کے جانتی یہ تھی اصل میں کہانی کہ بھئی آرثر کو ایک سب ویب جو زمین دوز ٹرین کے پلیٹ فارم پر ٹرین ایکسیڈنٹ میں اس کو مار دیا جاتا ہے یا وہ مارا گیا اور آرثر جب مارا جاتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے تو ہم یہ قول کرتی ہے کیا بات ملتی ہے سننے کے لئے کیا آپ آگے ہی آپ اپنے شوہر کو جانتی تھی تو یاد رکھیں سٹوڈنٹس ہم اپنے لائف میں ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بلکل بھی نہیں بھیجانتے ہیں یہ سٹوری اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اپنے اردگرد میں رہنے والے لوگوں کو آپ کے پاس جو ہیں اب کم از کم اس کو تو جانو اس کی جان پہچان تو کر لیں اسے تو پہچان لیں ہم بلکل اس سے اپنے آس پاس رہنے والوں سے بے خبر ہوتے ہیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں وہ ہمیں سمجھا رہی ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر میں ضرور چانچنا چاہیے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا چاہیے اور کم از کم پہلے اپنے گھر والوں کو ضرور پہچاننا چاہیے ہم انہیں ان کی قدر نہیں کرتے وہ پنجاب ایک ایگزمپل ہے نا گھر کی مرگی ڈال برابر تو یہی ایک ضرور مثل بھنی ہوئی ہے کہ گھر کی مرگی ڈال برابر دنیا شاہے باہر اس کا ٹنکہ بچاتی ہے گھر والے اسے جانتے نہیں ہوتے ایسا ہوتا ہے تو بھرکیف یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس پیٹنے والوں اپنے گھر والوں اپنے والدین کو اپنے پڑوں کو کم از کم پہچانے تو سہیں کہ وہ کبھی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے اللہ حافظ